سوشل میڈیا ریشنل سوشل میڈیا مکینزم جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہ یہ سمجھ لیے بنانا ضروری ہے معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ صرف آپ کو ڈس اون کرنا ہے تو جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمران خان صاحب اور دنیا جہان کو انٹرویو دینے والے عمران خان صاحب دو جملوں میں یہ متنازع گفتگو اور ویلاغز یا ٹویٹس کرنے والوں کو ریجیکٹ رد اور لا تعلق نہیں کر سکتے پاکستان جو ہے وہ کسی اور تقنیقی معاملے میں تو دنیا کے بڑے ممالک میں سب سے پیچھے ہے لیکن ایک دوسرے پر عظام تراشی اور سیاسی بیانیے میں سے ایک نئی جو ہے وہ ٹنل کھوٹ کے اور اور زیادہ پاکستان کی مستقبل کو دفن کرنے کی جو روایت ہے اس میں ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس پہ میں ہماری اشرافیہ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور جتنے بھی تمغے دیے جا سکتے ہیں وہ ملنے چاہیے اس اشرافیہ کو مجھے جو حیرت ہو رہی ہے اس پوری ڈسکشن میں وہ یہ کہ دیکھئے پی ٹی آئی تو وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی جب چودہ آگست دو ہزار چودہ کو پی ٹی آئی اسلام آباد آکے اس نے محاصرہ کیا اور یرغمال بنا دیا ریاست کو بھی اور ملک کو بھی اور پارلمان کو بھی اور پورے میڈیا کو اور پورے نیشنل ڈسکورز کو تو اس وقت جو ان کو اکسا رہے تھے جو ان کو پال پوس رہے تھے جو ان کو بیانی پیش کر رہے تھے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم کے بارے میں یہ کہنا ہے وزیر آزم کی انٹرس کے بارے میں یہ کہنا ہے ان کی کابینہ کے بارے میں یہ کہنا ہے پارلمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے اٹھارویں ترمیم جو لوگوں نے تخلیق دی جنہوں نے اس پہ کام کیا ان کے بارے میں یہ کہنا ہے تو جو اس وقت پال پوس رہے تھے انہی کریکٹرز کو انہی انفراد کو جن کا اب جو ہے جن کو ہم ڈیجٹل دہشتگردی کے نام لے کر اور تخلیق کی ایک نئی چیز ایجاد کر کر ہم جو ہے جو بیرون ملک اس وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جن کا سب کو پتا ہے کہ وہ جو چار پانچ بڑے نام ہیں وہ چار پانچ کے پانچ جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں گے اور بڑے بڑے عہدے سمالیں گے اور ان کے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے جتنے بھی ان کو جو ہے معافضے یا جو آہ ان کے جڑے ہوئے تھے ان کے معاملات ریاست کے ساتھ وہ آہ ڈبل ٹرپل کوڈروپل جتنی بھی انفلیشن ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ بڑھ کے ہی ان کو واپس جو ہے آہ لگے ہاتھوں ان کو آہ جو ہے گلے لگایا جائے گا کیونکہ وہ اسی کوک سے نکلے ہیں جس کوک کو اس وقت جو ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ آہ غلط ہوا تو میرے خیال ہے کہ جو زیادہ بڑی ڈیبیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھٹکے ہوئے پاکستانی بہن بھائی جنہوں نے سیاست میں کوئی آگے پیچھے آہ قدغن اپنے اوپر نہ رکھی نہ کوئی لیمٹ جو ہے رکھی اور ہر لیمٹ کو کراس کرتے گئے آہ وہ تو بہت ہی واضح ہے اور اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے اصل جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایسے کیسے بن گئے یہ ایسا کیسے ہوا وہ کون لوگ تھے جو بھٹکے ہیں اب جو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہ وہی ہیں جو یہ تھی مطلب پاکستان تحریک انصاف جو دس سال پہلے تھی وہی آج ہے تو آپ کی گفتگو مجھے یہ کہتی ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا پالیسی نہیں بنائیں گے میں صحیح نہیں وہ بنا لیں اور کوشش کر لیں لیکن آپ جو سمجھنا چاہ رہی ہیں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ابھی بھی تھوڑا تضاد ہے تو میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں میرا نہیں خیال کہ اس اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری لمحہ جو واردات کا ہے اس وقت لمحہ واردات پہ کون موجود ہے اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ اس واردات کے فائنانسیئرز پلینرز اور کنسیورز کون تھے یہ پیچھے کون سی قوتیں تھیں ان کے اور یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آج کن ممالک میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کے سارے دشمن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے جس ذریعے سے موقع ملتا ہے وہ ہمارے اندر زہر گھولتے ہیں اس کو یہ بھی مجھے کوئی ریمائنڈ نہ کرائے مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے جو اتنی زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت سیویلین حکام کو برباد کرنے میں جو اتنی محنت کی گئی اور پی ٹی آئی کے یہ پورا جو سوچل میڈیا کا ہوا ہے اس کو کھڑا کرنے میں جو لوگ اور جو ادارے جو سہولتکار انوالف تھے ان کے بارے میں مناسب اقدامات کب لیے جائیں گے پاکستان اچھا سوال ہے یہی سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں شہزاد صاحب آپ کے لیے دو سوال ہیں میرے پاس ایک تو یہ کہ کیا اگر یہ مانیٹرنگ شروع کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ تو مستقبل قریب میں معاملات حل کی طرف جا سکتے ہیں دوسرا جہاں مشرف صاحب نے گفتگو چھوڑی وہی ہیں جو تھے دس بارہ سال پہلے بھی تو کوئی سیکھ بھی ہوتی ہے اور اگر کچھ ٹرینڈ کیا جائے تو روگ ایلمنٹ سے نمٹنے کی سٹریٹیجی بھی ہوتی ہے نمٹا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا ہاں اس میں کچھ تو حقائق ہیں کچھ اسمپشنز ہیں تو میں اسمپشنز کو تو چھوڑ دیتا ہوں حقائق کی طرف جو آپ کا سوال بھی ہے جو لیڈ کر رہا ہے جس طرف کے کیا پی ٹی آئی نے معاملے کی نزاقت کو سمجھنے میں دیر کر دی دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا دنیا نو کا نئی دنیا کا ایک ٹول ہے ایک ایونیو ہے ایک میڈیم ہے اس کو تو اب آپ اس سے تو چھپ نہیں سکتے یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس کو کون کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس کو دشمن بھی استعمال کرتے ہیں اس کو دوست بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ سے محبت کرنے والے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے وہ تو اسی طریقے سے ہوتا رہے گا جس طریقے سے ہوتا رہا ہے بڑی بات کیا ہے آپ کے سوال کے اندر کہ جو آپ نے دو تین چیزوں کو ملانے کی کوشش کی آپ نے کہا ڈیجیٹل ٹیررزم کی ذکر کیا سوشل میڈیا اور پھر بانی پی ٹی آئی کا جیل میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رکھے جانا مقصود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کے سوال کا کرکس ہے اور بالکل میرے حساب سے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے یہ ٹھیک سوال بنتا ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے لیے مختلف طرحوں کی اور مختلف طریقوں سے اس کی ضرورت ہے تو وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم انکلوڈڈ تو میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں یعنی دو تین سال ہو سکتے ہیں اس سے بھی شاید کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کچھ ان کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے کوئی رستہ نکلنے کا کہی اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کو پاور شیرنگ میں کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو کسی طریقے سے وہ ریلیف نہیں مل پائے گا جس کو کہ ہم بنیادی طور پر کچھ لوگ خوف زیادہ ہیں کہ اگر یہ آگے واپس تو کیا ہوگا تو اس لیے اس سے ہٹ کے یہ تو نہیں ہونے والا اب اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اب ایک بانی پیڈیا ہے تو جیل میں بیٹھا ہے جیل سے باہر ہوتا تو جلسے کر رہا ہوتا یا سڑکوں پہ ہوتا اب وہ جلسے اور سڑکوں سے ہیں تو ہم بچ گئے لیکن سوشل میڈیا سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا اب وہ سوشل میڈیا والے اس کے والنٹیرز ہیں یا اس کے ساتھی ہیں یا اس سے محبت کرنے والے ہیں وہ جو بھی ہیں وہ اس کو استعمال دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کا نقصان بھی ہوتا ہے پاکستان کی افباج کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اس لیے وہ concern جو پاکستان میں آج موجود ہے بالکل کسی حد تک جائز ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ کم از قدگن لگانی ہے تو اس قدگن کو کس پیرائے کے تحت ہم قابل تازیر سمجھ سکتے ہیں اگر وہ defamation law کو مضبوط کرنے کی بات ہے اگر مقدمات کو عدالتوں میں لے جانے کی بات ہے اگر انٹرنیشنل ڈالتوں میں یا جہاں جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کو روکنے کی بات ہے باقی دیکھئے دشمن تو دشمن ہوتا ہے اس نے تو آپ کو ذکھ پہنچانی ہے اس کو نقصان اس نے نقصان پہنچانا ہے اور وہ کہیں پہ بھی دنیا میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے اب یہ کہنا کہ چند لوگ ہیں پانچ ہیں ساتھ ہیں بارہ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اگر ہم کسی طریقے سے قابل تازیر کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ اگر کسی قانون کا پہلے تو قانون سازی کیجئے قانون سازی کے لیے آپ کو سب سے پہلے اسمبلی کو پورا کرنا پڑے گا اسمبلی کے لیے لانے پڑے گی بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی سٹیپس ہیں ٹھیک پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت یا پاکستانی نظام کتنا اس کے بارے میں سینسٹیف ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اپنے پرائے پر رکھے دیکھا جائے تو ہم اس کے بارے میں تو کر سکتے ہیں بین تو کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بین بین کرنا اس وقت شاید مشکل ہو جائے البتہ آپ اس کو قابل تازیر کر سکتے ہیں اس کے لیے قوانین بنائیے اور ایک طریقہ بنائیے رولز آف دی گیم تیگ کیجئے تاکہ پھر آپ اس کو قابل تازیر بنا سکتے ہیں درست میں لیتی ہوں میں پہلے زیغم صاحب کو لے لوں زیغم صاحب ایک طرف رو فحسن صاحب کا بیان رکھا ہے دوسری طرف شبلی فراز صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہراول دستہ ہے اب ایک تو بات افتخار صاحب نے کر دی کیا کہا جائے کہ ایک اور نیا بیانی اور کہانی ہے یا جس طرح کی حدیں دو سال میں عبور کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر لے کے اور پھر جس طرح ڈیجیٹل ٹیروریزم بھی ایک ٹم کوائن ہو کے سامنے آیا پی ٹی آئی کے لیے واپسی ممکن ہے کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو کے نرم ہو کر آپ گفتگو کے معاملے تک پہنچ پائیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو ہر چیز کیل نظر آتی ہے ٹی ٹی آئی کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھوڑا ہے اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کو دے کے ہتھوڑا مار رہے ہیں چاہے وہ مچھر ہو چاہے وہ ہاتھی ہو یہ ڈیجیٹل دیشتگردی تو نہیں ہے مجھے تو یہ ڈیجیٹل ہماکت نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی ایک سٹرنگت کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں جس سے ان کے اپنے راستے بند ہو رہے ہیں اپنے راستے مزدود ہو رہے ہیں عمران خان کی جو بہت بڑا ایک کمال ہے وہ ہے نیرٹیو بیلڈ کا تھا جی بالکل میں سوائیتا ہوں اس وقت جتنے دنیا میں ساستدان ہیں اس میں جو جو چند ٹاپ کے نیرٹالوجسٹ ہیں نیرٹیو بیلڈر ہیں وہ ان میں سے ایک ہے اور صرف ان کا کمال نہیں ہے اس میں اس میں کے مخالفوں کا بھی کمال ہے جو جتنی نیرٹیو کی جہالت ہو سکتی ہے وہ ان کے سیاسی مخالفین میں موجود ہیں جو دانا وہ ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا دانا یہ لوگ چکتے ہیں دو ہزار چودہ سے آج تک عمران خان کے پی ٹی آئی کے نیرٹیو کی کھیل یہ سب لوگ کھیل رہے ہیں آج تک یہ نہیں سیکھے یہ نیرٹیو کو کاؤنٹر کیسے کرتا ہے اپنے نیرٹیو کیسے بنانے ہیں صرف ان کے پاس یہی طریقہ سمجھ آتا ہے کہ اب پیکا کے قانون بنا دو اب اس کو دہشتگردی کہہ دو دہشتگردی کی تو اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے جتنا بڑا بھی یہ کرائم ہو کم از کم یہ دہشتگردی تو نہیں ہے نا آپ کسی اور نام دیں اس کے مجھے جو محسوس ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کی بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں تمیز کرنے کو تیار نہیں ہے فوج کے ادارے کے بغیر ملک رہی نہیں سکتا آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے وہ ملک کی صرف سلامتی کی علامت نہیں ہوتا وہ ملک کی عزت کا حمیت کا آزادی کا ایک نشان بھی ہوتا ہے تو بہت بڑا سمبل ہوتا ہے اس سمبل کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے آپ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ لڑتے ہوئے فوج کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں یہی کام ہماکت کو سمجھ کر وہ بیک فوٹ پہ جائیں گے کوئی پولیسی بنائیں گے یا ہماکت جاری رہے گی یہی ان کی طاقت ہے ہماکت ہی میرے خیال میں اب یہ وقت آگیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کام کریں کچھ حدود متعین کریں درست ہو گیا وہ یہ دیکھیں کہ کم از کم جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو جو فالوورز ہیں وہ تو کر رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے اگرچہ فالوورز بھی ان کے نیرٹیو کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ لارجر جو نیرٹیو ہے وہ باس کی طرف سے آ رہا ہے اس کے بعد ان کو آزادی ہے اس نیرٹیو کو فالو کرتے ہوئے جو کچھ کہیں ٹھیک لیکن ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اکاؤنٹس پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں وہ قید میں صحیح لیکن وہ سابق وزیرازم ہے ان کے افیشل اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے یہ کیسے پاسیبل ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت اور اتنا بڑا لیڈر اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اگر یہ ریویو نہیں کریں گے تو یہ بہت نقصان اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں سیاست کو پہنچا چکے ہیں مزید پہنچا ہے اور اس جنگ کو کسی حدود کے اندر لڑے حدود کے اندر لڑے درست ہو گیا زیاغم صاحب افتخار صاحب مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا نیا نیریٹیو بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوا اور مادی میں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ ایک نیا نیریٹیو ہوگا ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی مشارف صاحب آشب میرے خیال ہے یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور مجھے نہیں پتا کتنا وقت جو ہے وہ اس کو آپ دے سکتی ہیں لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ ذرا زیادہ میرے خیال ہے ڈسکیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کیونکہ یہ ایک عام ڈس اگریمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئے بطور پارٹی اور یہ خاص طور پر اس کی جو سوشل میڈیا کی جو کیپیبلیٹی جو صلاحیت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت اور بہت نگداش بہت پیار سے بہت لگن سے اس کو اس کو تشکیل دیا گیا جن لوگوں نے اس کو تشکیل دیا انہوں نے ہی پھر اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اس وقت وحشت اور سینس او بیٹریل اور ڈسپوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی غلط پالیسیاں کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط فیصلے کر رہا ہے یہ یہ تو ایک دو برابر قوت اگر ہوں یا دو کمپیٹیٹرز ہوں تو یہ ایک نارمل سیچویشن ہے لیکن جہاں انتہائی محبت اور عشق کا ایک رشتہ ہو اور وہاں پہ اس میں ایسی دھڑاڑ آئے کہ وہ اتنی حد تک وہ گزر جائیں جو نومائی کو ہوا ایسیو واقعی بات بھی آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی